موت کے بعد حسرت رہ جائے گی مثل مشہور ہے قدر نعمت بعد زبال نعمت یعنی جب تک نعمت رہتی ہے اس وقت اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی پھر جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تب آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی قیمتی چیز کھو دی آج زنگی ہے حمال سالحہ کا موقع ہے ایک وہ دن آئے گا کہ یہ نعمت ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے گی پھر اس وقت حسرت و افسوس کی کوئی انتہا نہ رہے گی ندامت سے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مروی ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کی زندگی کے سال پھر اس کے مہینے پھر اس کے ہفتے پھر ہفتے کے دن اس کے سامنے کیے جائیں گے جب انسان ان کو کسی عمل خیر سے خالی دیکھے گا تو حسرت و ندامت کی تصویر بن جائے گا پھر اگر گناہوں سے پر دیکھے گا تو افسوس کا کیا عالم ہوگا حضرت حسن بسری فرماتے ہیں ابن آدم پر قیامت کے دن اس کی زندگی کے لمحات پیش کیے جائیں گے پس ہر وہ گھڑی جس میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا اس پر اس کا دل حسرت و ندامت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھر انسان یہ تمنہ کرے گا کہ کاش پھر سے نئی زندگی مل جائے تاکہ اس میں آمال سالحہ کر کے اخر بھی نامات کا حق دار بن جائے لیکن اب زندگی کیسے میسر آسکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومائی یتذکر الانسان واننا لہن ذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی انسان اس سے متنبع ہو جائے گا مگر اب تنبع کا موقع کہاں رہا کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا وہ بارگاہ الہی میں نئی زندگی کی درخواست کرے گا جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا یہ لوگ اسی طرح غفرت میں رہیں گے یہاں تک جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑایا ہوں نیک کام کیا کروں اللہ کی طرف سے جواب ملے گا ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غیر اللذی کلنا نعملو اے پروردگار ہم کو نکال لے اب ہم نیک عمل کیا کریں گے ان برے عامال کے علاوہ جو ہم پہلے کرتے تھے اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر لیتا ربنا افسرنا و سمعنا پرجینا نعمل صالحاً انا موقنون گناہگار کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں عامال سالحہ کرنے کی توفیق عطا ہوں ہے اور ہم عصم کی حسرہ اور یاد سے بجھ جائیں آمین سنب آمین